شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 691 نئے کیسز ریپورٹ مریدوں کی تعداد 18161 ہو گئی پنجاب میں 1782 نئے کیسز کے بعد 3790 تک جا پہنچی 24 مزید امواز سے جانبھک ہونے والوں کی تعداد 683 ہو چکی ہے نون لکھ کے سابق ڈسٹرک میمبر شوکت لال کرونا کے شکار ہونے کے باعث چل بس ہے فارلیمانی سیکریٹی نظیر چوہان لپی جی ڈسٹریبیوٹر عرفان خوکر بھی وائرس میں مبتلا جبکہ کرونا لیبورٹیز استعداد کار کے مطابق ٹیسٹ کروانے میں ناکام 24 گھنٹوں کے دوران ساڑھے آٹھ زار ٹیسٹوں کی گنجائش کے باوجود آٹھ زار اکسو اسی ٹیسٹ ہوئے لاکافی حفاظتی انتظامات اور ایسو پیس پر عمل درامت میں کوتا ہی پنجاب پولس کرونا کے نرگے میں وائرس میں مبتلا افسران اور اہلکاروں کی تعداد آرسو ہو گئی آئی جی پنجاب کا صورتحال پر اظہار تفتیش پی پی آئی کٹس ماسٹ گلوز کی فراہمی اور استعمال یقینی بنانے کے لیے ماتحت افسران کو مراسلہ حکومت ہوش کرے اہل وطن کرونا کو ایزی نہ لیں لاہور میں پینتیس لاکھ پنجاب میں دو کروڑ سے کم مریض نہیں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے عہدداروں کا دعویہ پریس کانفرنس میں بولے کرونا کے خلاف جنگ میں شدت آ گئی ہے سفید کوٹ والوں نے قربانیوں کی داستان رکم کر دی اب تک پینتیس لاکٹر وائرس وار میں شہید ہو چکے ہیں بولے شہریوں کا سمادی فاصلہ ہی وبا سے بچا سکتا ہے کورونا وبا کے سبب آج بھی لوگ ڈاؤن مارکیٹس اور دکانے بند دو روزہ لوگ ڈاؤن کے دوران اسیسے دائد مارکیٹس کی چیکنگ کھلنے والی 383 دکانے سیل بغیر ماسک ڈرائیونگ پر 717 موٹسائیکلز اور گاڑیوں کا چالان وزیر سنت کی ایک بار پھر عوام سے ایسو پیس پر عمل درامت کی اپیل جبکہ لنڈا بازار بہڑ والا چوک نیکلسن روڈ اور ایمپریس روڈ ایسو پیس نظر انتاس پرانے جوتوں اور کپڑوں کے سٹالز لگے کریداری کے لیے بڑی تعداد میں شہری بھی پہنچے کورونا حکومتی نا اہلی سے پھیلا چینی سکنڈل میں ریپورٹ حکومت کے خلاف آنے پر مختلف حربے استعمال کیے جھانے لگے پاکیزان پیپلز پارٹی کے ذریعے تمام وال پارٹیز کانفرنس میں حکومت پر کڑی تنکیر شرقہ کا تین ماہ کی یوٹیلیٹی بلز معاف کرنے ٹائگر فورس کی جلد بدلیاتی دارے بحال کرنے کا مطالبہ کمرزمان کائرہ میڈیا سے گفتگو میں بولے حکومت کی طرف سے ہر ہفتے نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے فاشسٹ حکومتوں میں کسی سے مشاورت نہیں کی جاتی نیب نیازی گٹچوڑ ختم ہونا شاہیے رانہ سنیہ اللہ نے کہا کہ حکومت انتظار کرے آپوزیشن چند روز میں ارتغل کا کردار ادا کرے گی آمدن سے زائد اساسوں کا کیس اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی کانونی ٹیم سے مشاورت نو جون کو نیب میں پیش ہونے کا فیصلہ سابق بدل اعلیٰ سے اظہاری ایک جہتی کے لیے مسلم لیگنون کے کارکن بھی نیب آفیس پہنچیں گے مہنگی گندوں کا بہانہ آٹا چکی مالکان بھی میدان میں آگئے چکی آٹا کی قیمت میں فی کلوت تین روپے اضاف ایک اعلان ایسوسییشن رہنماؤں کا مہنگی گندوں خرید کر سستہ آٹا بیجنے سے انکار بولے حکومت ریلیف دے گی تو آبام کو ریلیش دے سکیں گے سستے پیٹرول کے سمرات آبام سے چھیننے کی کوشش ساتھ میں روز بھی مختلف لاکھوں میں پیٹرولیوں مسنوعات کی قلت پی ایسو کے پمپس اس کے علاوہ نیجی کمپنیز کے بیشتر پمپ بند شہری اور ٹرانسپورٹرز اندھن کے لیے خار ہو گئے سی اینجی سارفین کے لیے خوشکبری اوگنا نے پنجاب اور اسلام آباد میں سی اینجی کی قیمت ساڑھے ساتھ روپے کم کر دی سی اینجی چونس سٹھ روپے پیچانمے پیسے پر آکے غیر قانونی تعمیرات کی بھرما لاہور بغیر منظوری بغیر پلاننگ امارتوں کا جنگل بن گیا بلدیا لاہور کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف 8 جون سے آپریشن کا فیصلہ 26 جون تک مختلف جونس میں غیر قانونی تعمیرات میں سمار کرنے کے لیے کارروائی جاری رہے گی باسر افراد کی پشت پناہی سے پنجاب یونیورسٹی ارازی پر قبضے کی کوشش سڑک بنانے کے لیے کالیج چوف انفرمیشن نیو کیمپس کے قریب دیوار گرا کر 800 میٹر ارازی پر ٹریکٹر پھیر دیا جبکہ وجہ علانے قبر چلنے پر نوٹس لے لیا سی سی پیو لاہور سے واقعی کی ریپورٹ طلب معاملے کی غیر جانت دارانہ انکوائری کر کے 48 کھنٹے میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت پولیس اور ڈولفن گشت بیکار کورونا ماسک پہنے ڈاکو کاروائیوں میں مصروف تاجبہ کے علاقے میں میڈیکل سٹور لوٹ لیا فورڈج موصول پولیس نے تحال مقدمہ ترجنا کیا لاہور ائرپورٹ پر آج گیارہ پروازوں کی عام دورفت پانس پروازوں کی لینڈنگ اور چھے کی روانگی سیرین ائر کی پرواز ای آر پانسو بیس کی کراچی سے آمد قطر ایربیس دو سو سے زائد مسافروں کو لے کر دوہا گئی جبکہ دو مہ ٹرین آپریشن موطل رہنے سے ریلوے کو آمدنی کا حدف حاصل کرنے میں دشواری گیارہ مہ میں پانچ رب سات کروڑ چوالیس لاکھ روپے حدف سے کم وصول جلائی دالتوں اور سپیشل کوٹس کے لیے جگہ کی کم کوٹ روم دستیاب نہ ہونے کے سبب ججیز اہلکاروں کے کمروں میں عدالتیں لگانے لکھے کرائے پر لیے گئے ایل ڈی اے کمپلیکس میں واش روم سمیت دیگر سہولیات کا فقدان باہر سے آئے ججیز سرکاری رہائشگاہوں کی ادم دستیابی کے مسئلے کا پھیشکار مہنگے کرائیوں پر اہل کھانا کے لیے رہائشی سہولیات حاصل کرنے پر مجبور لیسکو کان درونے لاہور اور شہدرہ کے علاقے میں گرینڈ آپریشن پندرہ سو گھروں کی چیکنگ انچاس کنیکشن پجلی چوری کے انکشاف پر منکتر ایک لاکھ ساتزار یونٹس کے دیٹیکشن بل چارچ فوجداری مقدمے کے لیے تھانے میں درخواست گیس چوری کے خلاف سوئی ناؤڈرن کی ہربنس پورا میں کاربائی ملک شاپ، تندوس اور گارمنٹ سپیکٹری میں غیر قانونی کنیکشن سے گیس کی اپراہمی پکڑ لی تینوں مقامات پر کنیکشن گنکتا میٹر ضبط کر کے دیٹیکشن بل کی کاربائی شروع کرتی گئی وزیر علا پنزاب کی ذریعہ سدار تجلاس گئے نکھا آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ اور کارونا کی صورتحال بارے تباتلہ خیال وزیر علا عثمان بزار کی عام آدمی کے ریلیف کے لیے جامع پروگرام گوزا کرنے کی ہدایت جبکہ وزیر علا کی مشیر اقتصادی امور ڈاکٹر سلمان شاہ سے بھی ملاقات آئندہ مالی سال شہروں کی ترقی پر توجہ مرکوز رکھنے پر اتفاق کارونا کے خلاف حکومتی اقدامات کا جائزہ وزیر صحت یاسمین راشد کامیو ہاسپیڈل سینٹرل کارونا کنٹرول روم کا دورہ سی ای او پروفیسر ڈاکٹر اسرد اسلم خان کی بریفنگ وزیر صحت کا تمام مریضوں کا ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت محفوظ اور صحت مند خوراک ہر شہری کا بنیادی حق ہے پنجاب کے عبام کو عالمی دارہ صحت کے اصولوں کے مطابق خوراک پرامی کے لیے کوشہ ہیں سینئر وزیر خوراک عبدالعلم خان کا ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے پر پہکا مستقبل میں محکمہ خوراک پنجاب میں نمائی تبدیلیاں لانے کا انتیار صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب ایجاز احمد چودری سے صدر پی ٹی آئی گجراوالا رانہ ساجد خان اور جنرل سیکرٹی نماناللہ چٹھا کی ملاقات پارٹی امور کورونا وائرس کی صورتحال پر تبادلہ خیال ایجاز احمد چودری بولے نون لیگ اور پپلز پارٹی کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے پپلز پارٹی کی آل پارٹی کانفرنس فوٹو سیکشن کے سوا کچھ نہ تھی کورونا مریضوں کی صحتیابی کے لیے جماعت اسلامی کا حسن اکدام امیر احمد سلمان ملوج کی زیرہ صدارت مچابرتی اجلاس جماعت اسلامی نے کورونا مریضوں کے علاج کے لیے صحتیاب نوجبانوں کا پلازمہ اتیہ دینے کا اعلان کر دیا دعوت اسلامی اور سندس فاؤنڈیشن کے ذریعہ تمام بلڈ دونیشن کیمٹ کا اینکار کیمٹ صدر کے علاقے دی ٹیلنٹ سکول میں لگایا گیا شہریوں کی بڑی تعداد نے خون اتیہ کیا دعوت اسلامی کی جانت سے ملک کے بیاسی شہروں میں بلڈ کیمپ لگائے گئے ہیں رکنے شورا دعوت اسلامی حادی مصورتاری اور نگران کابینہ میاں میر محمد رفیق اطاری نے انتظامات کا چائزہ لیا چیر پرسن شعبہ خواتین نون لیگ لاہور شائستہ پربیز ملک کی لگی کارکن محمد محمود بھلا کے گھرامت محمد محمود بھلا سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار ارسوس مرہومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا شائستہ پربیز ملک نے کہا کہ دکھ کی اس کھڑی میں کم زدہ خانتان کے ساتھ ہیں ایس ٹی انتھنی ہائی سکول کے سابق وائس پرنسپل این بی چکتائی کی نماز جنازہ دھا نماز جنازہ مولانا محمد مشتات نے نیشنل پارک ساندھا کی عیدگاہ میں پڑھائی مرزا انیس بیک، مرزا علیم بیک اور دیگر عزیز و اقارب میں بڑی تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت کی سلیم ملک نے پی سی بی کا سوال لامہ مسرت کر دیا سابق ریکٹر کل اپنا جواب بورڈ کو جمع کروائیں گے سابق بیٹسنین کے زماعت پر کوٹ جانے کی بھی تیاری وکلا کا پینل فائنل کر لیا گیا ایف آئی ایچ نے ڈومیسٹک ہاکی سیزن کی جازت دے دی ایس اوپیس کے تحے ستمبر میں سیون اے سائیڈ ہاکیٹ اوڈرمنٹ کے انعقاب کی تیاریاں شروع دورہ انگلینڈ کے لیے کومک ریکٹ ٹیم کی تیاریاں بائیو سیکیو تربیتی کیم کے لیے مشابرات کیم پروامہ کے آخری ہفتے میں لگائے جانے کا امکان پچیس سے تیس کھلاریوں کے بارہ روزہ تربیتی سیشن کے بعد ٹیم کو حتمی شکل دی جائے گی اور چیرمن انجومن تاجزان لاہور اور صدر بادامی بارگ مارکیٹ وکار احمد میاں کی آج سالگیرہ عزیز رشتہ داروں دوستہ باب کی جانب سے مبارک بات کے پیغامات نیک خواہشات کا اصحار